خیبر پختنخواہ کے سرکاری کالیجز میں بورڈ آف گورنرز کے قیام کے خلاف اسا تیزر سلکوں پر نکل آئے مختلف کالیجز سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین لیکچرر نے صبحی اسمبلے کے سام احتجاجی مظاہرہ کیا اور درنا دیا مظاہرین نے پلائر کارز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درشت تھے مظاہرین نے صبح حکومت اور امران خان کے خلاف نارے بازے کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری کالیجز کی نشکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی کالیجزوں میں بورڈ آف گورنرز کے قیام کا مقصد ان کی نشکاری کرنا ہے اپگریڈیشن کا وعدہ کیا تھا حکومت نے ٹیچنگ الاؤنس کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کے بلے میں ہمارے کالیجز کو نشکاری کے حوالے کر رہے ہیں جو کہ غریب طلبہ کے ساتھ ایک مکمل زیادتی ہے اور ہمارے ٹیچرز برادری کے ساتھ بھی ایک مکمل زیادتی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کافی عرصے سے کہ اساتذہ کو وہی مراد دی جائیں جو دوسرے طبقوں کو حاصل ہیں ہمارے کچھ اساتذہ جو ہیں وہ ایڈھاک پہ ہیں ان کو پرمننٹ کیا جائے ہمارے پاس سب سے محتبر سورج ہو گیا وہ سٹوڈنٹ فیز ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی تنفائے لیں گے تو وہ بچے جو سالانہ دو ہزار فیز ادا نہیں کر سکتے اگر آپ اس کے لیے ماہانہ چار ہزار پانچ ہزار فیز جو انا وہ مقرر کریں گے تو وہ یہ فیز ادا نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غریب طلبہ پر پھر تعلیم کے دروازے جو انا وہ بند ہو جائیں گے اس موقع پر پی ٹی آئی کی ایم فی ایف ازلیلہ ہینی مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کی تاہم اساتذہ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا یہ ہمارے ٹیچر ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی ہم رسپیکٹ کریں گے عزت کریں گے اور ایک بھی قدم ہم لیں گے تو میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کو ساتھ بٹھائیں گے ان کی مشاورت سے اور ان کی مستقبل کے لیے ان کی فیوچر کے لیے اور بچوں کی فیوچر کے لیے اور سٹوڈن کی فیوچر کے لیے ہم کام کریں گے مظاہرین باد ازاں پر امن طور پر منتشر ہو گئے کہ میں ممنوع حیات کی ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشار